اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے درخواست نویسی کے بارے میں اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے درخواست نویسی کے بارے میں آج کی ویڈیو میں جو اہم باتیں ڈسکس کی جائیں گی سب سے پہلے درخواست نویسی یہ آپ کے پیپر میں آنے والا سوال نمبر کونسا ہے اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے اگر آپ درخواست لکھ رہے ہیں تو آپ کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے کن جگہوں پہ کتنے نمبر ہیں اور کیا کیا چیزیں آپ نے ایڈ کرنی کیا چیزیں آپ نے ایڈ نہیں کرنی تیسرے نمبر پہ ہم یہ بات کریں کہ درخواست جونسی وہ کتنی لکھی جائے اور چوتھے نمبر پہ ہم بات کریں کہ درخواست کو کب لکھا جائے میز پیپر میں اس کو سٹارٹ میں درمیان میں یا آخر میں لکھا جائے اور لاسٹ پہ ہم بات کریں گے اس کے لیے آپ نے وقت جانس ہے وہ کتنا مقتصر کرنا ہے سلوڈرز اگر ہم درخواست نویسی کی بات کریں تو یہ ہم نے ایک عہدہ دار کو عرضی کرنی ہوتی ہے اس کو درخواست لکھنی ہوتی ہے یہ آپ کا سوال نمبر سات ہوتا ہے اس کو جب آپ نے پریزنٹ کرنا ہے پریزنٹیشن میں خاص کیا رکھنا ہے آپ نے صفحے کے سٹارٹ سے اپلیکیشن یہ درخواست لکھنی شروع کرنی ہے صفحے کے درمیان میں یا ایک سیڑ پہ آپ سوال کے نمبریں دیجئے سوال نمبر سات تو آپ دیکھو دو چیزیں درخواست آتی ہے یا رسید آتی ہے ایک چیزے لکھنی ہوتی ہے آتی ہے ایک ہے یعنی چوائس نہیں آئے گی کہ آپ درخواست دو چیزے آگئے آپ ایک لکھیں تو آئے گی ایک چیزے آئے گی درخواست اگر آپ لکھ رہے ہیں تو آپ نے وہ درمیان میں سوال کے نمبر دے دینا یا سٹارٹ میں اس کے بعد آپ ہیڈنگ دے دیجئے درخواست صرف اتنی اس کا سپوز آپ ایک پرنسپل کے نام لکھ رہے ہیں فیس مافی کے لئے آپ جو تخاطب ہے باختمت جناب پرنسپل باختمت جناب پرنسپل کے بعد آپ نے قومہ لگانا ہے یاد رکھیں اگر آپ نے جناب لکھا تو آگے صاحب نہیں لکھنا یا اگر آپ لکھتے ہیں باختمت پرنسپل صاحب پھر جناب نہیں لکھنا جناب اور صاحب میں سے ایک لفظ کا انتخاب کرنا ہے آپ لکھ رہے ہیں باختمت جناب پرنسپل اور اس کے بعد قومہ آگے گورمنٹ کالج آپ نے اپنے کالج کا نام شو نہیں کرنا ٹھیک ہے نا گورمنٹ کالج یا گورمنٹ پوسٹ گریجوئٹ کالج ٹھیک ہے یا گورمنٹ اسوسیئٹ ڈگری کالج ٹھیک ہے نا یا اسوسیئٹ کالج آپ لکھتے ہیں گورمنٹ کالج اس کے بعد پھر قومہ آگے شہر کا نام نہیں لکھنا آپ نے الیف بے جین یہ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے نا اب اس کے بعد ایک نمبر اس کا ہے اس کے بعد آپ لکھیں عنوان عنوان کی ہیڈنگ دے کر آگے رابطہ کے علامت لگائیں اگر جس نموان پر آپ لکھ رہے ہیں میزہ آپ فیس مافی پر لکھ رہے ہیں آپ لکھتے ہیں مطلع کہ فیس مافی کے لیے درخواست ٹھیک ہے فیس مافی یہ عنوان دینے کے بعد ایک نمبر اس کا ہے اور اس کے بعد آپ جنابیاں لیں ٹھیک ہے نا اس کو درمیان سے تھوڑا سا پہلے درمیان سے تھوڑا سا اس کو پہلے لکھ لیں سٹارٹ میں لکھ لیں درمیان سے تھوڑا سا پہلے پہلے آپ نے لکھنا جہاں مرضی اس کو ایڈ کر دیں آپ جناب پہلے لکھنے کے بعد اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے درخواست کر نفس مضمون نفس مضمون میں تین چیزیں شامل ہوتی ہیں تمہیدی منظر اصل مدہ اختتامی منظر تمہیدی منظر میں آپ نے سب سے پہلے اپنا تھوڑا سا بتانا ہوتا عدب سے گزارش ہے کہ میں فلان کلاس کا سٹوڈنٹ ہوں فلان سال سے آپ کے پاس پڑھ رہا ہوں میز آپ نے اپنا تھوڑا سا تعارف دینے اس کے بعد بات آ جاتی اصل مدہ اصل مدہ جونس ہے اس میں آپ نے وہ اصل بات بتانی ہے جس وجہ سے آپ فیس ماف کرونا چاہ رہے ہیں میز آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب غریب ہیں وہ کسی مل میں مزدوری کرتے ہیں ان کی تنہا بہت کم ہیں گھر میں سات سے آٹھ افراد جونس ہیں وہ پڑھنے والے ہیں باقی گھر کا ٹوٹلی جو وہ مدلے کی نظام ہے وہ والد صاحب سمالتے ہیں ان کی تنہا کم ہیں میں اپنے ایکولوجی کی فیس آدھا نہیں کر سکتا میرے بانی فرما کے جو میری فیس ہے وہ ماف کر دی جائے یا کم کر دی جائے ٹھیک ہے تو یہ مدلے کہ آپ نے وہ اصل مدہ جونس سے وہ بیان کرنا تو اس کے بعد اختتامی منظر آ جاتا ہے اختتامی اختتامی منظر میں جو آپ نے بات بیان کرنی ہوتی وہ آپ نے یہی بتانا ہوتا ہے یہی کہنا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ کام کا دیتے ہیں میں تاہیات آپ کا شکر گزار رہوں گا یا آپ کی اس مہربانی پر میں آپ کا شکر گزار رہوں گا ٹھیک ہے یہاں آپ اختتام کیجئے اور اس کے بعد آپ اینڈ پہ لیفٹ سائیڈ پہ درخواست گزار درخواست گزار لکھنے کے بعد نیچے لام میم نون لکھ دیں یا اگر اور چیز آپ ایڈ کرنا جاتے ہیں آپ نام کلاس رو نمبر ان تین چیزوں کے ایڈنگ دے کے اس کے آگے آپ علی بیجیم بھی لکھ سکتے ہیں نام بھی لکھ سکتے ہیں زیادہ بہتر یہ کہ لام میم نون لکھ دیں اور جہاں آپ نے درخواست گزار لکھا ہے اسی لائن پڑھ رائٹ سیڈ پہ لیو سنس آپ جو ڈیٹ ہے اس کا تذکرہ کر دیجئے ڈیٹ لکھئے آگے ختمے کیا ان تین چیزوں کے جو نمبر آپ کے پاس آجاتے ہیں وہ تین نمبر ہیں اس کے بعد نفس مضمون ہے پانچ نمبر اس کے ہیں اور اس کے بعد جو احتتامی منظر آجاتا ہے جس میں درخواست گزار ہے اور تاریخ ہے دو نمبر اس کے اسی طرح دس نمبر بن جاتے ہیں اب آپ نے یہ کتنی درخواست لکھنی ہے کم از کم ایک صفحہ زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ صفحہ اس کے اندر جو جیسے فیس معافی کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں لفظ آپ کو لگ رہا ہے جس کو آپ بولڈ کرنا چاہتے ہیں اس کو بولڈ کر لیجئے ادھرویز آپ بولڈ نہ کیجئے ایک صفحہ سے ڈیڑھ صفحہ جونس ہے وہ اس کی لیند لکھئے کٹنگ سے آوائیڈ کیجئے بورڈر کا خاص کیا رکھئے دونوں سوڑوں پر بورڈر لگائیں اور پیارا پیار کر کے لکھئے اور جس کے اس میں آپ کے پاس جو وقت ہوگا وہ آپ کے پاس پندرہ سے بیس منٹ ٹائم ہوگا تک سٹوڈنٹ اس کو دس منٹ میں بھی لکھ جاتے ہوتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ ٹائم ہے جس کے اندر آپ درخواست لکھئے سو یہ ہماری آج کی وڈیو درخواست نویسی کے بارے میں تھی ٹھیک ہے جس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ درخواست جونسی ہے وہ کیسے لکھی جائے گی پرنسپل کے نام ہے سو ہم نے پرنسپل کے نام لکھی جس اوتے تران کو لکھ رہے ہیں تو اس کا جونسے وہ آپ نے اوپر تذکرہ کرنا ہوتا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ سٹوڈنٹوک اچھی لگی ہوگی نیکس وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سرا خیار کیے گا فی امان اللہ